بیٹھو یار یہ آئیرا کیا کرتے تھے رہی ہے کیا ہوں مباشرہ کو ہمیں لگتا تھا کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کرتی ہے اب وہی حرکتیں سیم آئرہ کرتے میں نظر آ رہی ہے سیریسلی بہت ہی مزہ آیا میں اپیسوڈ کے ٹونٹی ٹو اپیسوڈ دیکھنے میں روپ فلی آپ کو بھی پسند آئے گا کیونکہ اب آج رات بھی ہم اپیسوڈ ٹونٹی ٹری دیکھ پائیں گے میڈ ڈراما کی کیونکہ آج رات بھی میڈ ڈراما کی اپیسوڈ شیئر کی جائے گی بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ اپیسوڈ ٹونٹی ٹونٹی ٹون کے اندر کیا ہوا ہے بیسکلی اس ڈراما ہی سے ہوتا ہے جہاں پہ وہ دونوں ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں اس کے بابا کہتے ہیں کہ بھئی میں جا رہا ہوں اور تمہیں مباشرہ کو اپنے ساتھ لے کر آنا اچھے ہاں وہ یہ ساری ذمہ داری جنرل آنے میں جانے کی مباشرہ کی افزیت پر ڈھال دیتے ہیں تو جب مباشرہ آ رہی ہوتی ہے اور کلیرلی آئرہ منع کر دیتی ہے کہ بھائی آج وہ آفس نہیں جائے گی اسے کمپنی میں انٹرویو دینا ہے بھائی ارے تم ایک کمپنی میں جاپ کر رہی ہو تو کیا ضرورت ہے فضول میں کسی اور کمپنی میں دھکے کھانے کی بھائی آئرہ یہ سن کے خیر شوق تو ہوتی ہے اور آکے پوچھتی ہے زیت سے کہ بھائی یہ کہاں جا رہی ہے تو زیت کہ تو اس کو چھوڑو چلو جاپ پر چلتے ہیں تو آئرہ زیت کو اور مغشا جائے وہ ایک ساتھ چلے تو جاتے ہیں اور مغشا کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ زیت کے ساتھ آ جائے گی پر گھر واپس آنے کے بعد آصف صاحب کلیرلی پوچھتے ہیں کہ بھائی دیکھو اس فیملی کے کچھ رولز ہیں کچھ ریگولیشنز ہیں جو تمہیں فولو کرنا ضروری ہے کیا ضرورت ہے تمہیں جاپ کرنے کے آلیڈی تم اپنی کمپنی جوائن کے ہوئے تمہیں کچھ حرصہ ہوا ہے اور تم جو کسی اور کمپنی میں جاپ ہونے نکل گئی ہو تو وہ کلیرلی کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیا بتنمیزی ہے ایسا مت کرو جس پہ مغشا ایک بار بولنے کوشش کرتی ہے لیکن وہ اسے روک دیتے ہیں کہتے ہیں کہ بیٹا تم مت بولو اور مطلب ایک پوری فول فیملی جو بیٹھی ہوتی ہے اور آئیرا کو غصہ آ رہا ہوتا ہے پر وہ کہتی ہے کہ میں آفیس میں جاپ نہیں کر سکتی تو مطلب وہ سمدھو رہی ہوتی ہے اور زیادہ بولنا بھی اچھا نہیں ہوتا اسے لیے وہ خاموش رہتی ہے کلیرلی کہتے ہیں کہ بھائی تم جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ نیچہ دکھانے کے لیے آئی ہو تم ہمیں برباد کرنے آئی ہو تم ہمیں بکا رہے ہیں سب چیزیں کبھا رہی ہو تو خیر اس پہ زیادہ بھی خاموش رہتا ہے اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ آئیرا اس طرح کی حرکت ہے کیوں کر رہی ہے کیا ریسن ہے اسے یہ سمجھ میں تو آ رہا ہے کہ اسے مو بشرا سے جیلسی ہوتی جا رہی ہے مہارا کو سمجھانے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن پھر بھی وہ نہیں مانتی ہے کیونکہ دیفنٹلی آئیرا کو مو بشرا سے چڑھ ہوتی جا رہی ہے اس کے آتھارٹیز سے چڑھ ہوتی جا رہی ہے کہ آصف صاحب بھی اس کے بات مانتے ہیں بڑی یہ نہیں دیکھ رہی ہے کہ مو بشرا بھی آصف صاحب کی بات مانتی ہے بڑی یہاں پہ ایک بار پھر مو بشرا مائرہ کو کہتی ہے کہ میں کوشش کروں گی کہ آسف صاحب سے بات کروں اور تمہاری کوشش کروں جس پر ایک بار وہ موہ تو بناتی ہے لیکن بات ہوئی ہے کہ کب تک زیادی ورداشت کرے گا اس کی یہ ستانے پہلے پانچ کرو اور پھر جی گھر الگ چاہیے تو پھر جی فلانی چیز چاہیے تو اب ایک بار پھر سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے آئرہ کو لیکن آئرہ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے تو کلیرلی کہتی کہ میں مباشرہ کے انڈر کام نہیں کر سکتا ہے رہے بھائی وہ تمہارے اپنے ہزمن کی کمپنی ہے آدھے سے زیادہ کمپنی کا مالک ہے وہ اور تم اس کے انڈر کیوں کام کرو گی زیادہ سمجھانے کوشش کرتا ہے کہ تم میری انڈر کام کرو گی میری بیوی ہو تو میں عزت سپورٹ ہر چیز ملے گی لیکن یہ چیز مجھے لگتا ہے آئرہ کی سمجھ سے باہر ہے اسے بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ میں وہ کیا کہنا چاہتا اور میں کیا کرتی پھر رہی ہوں اور اس نے کلیرلی بول دیا کہ میں مباشرہ کے انڈر تو کام نہیں کروں گی میں کسی بھی آفس میں کام کر لوں گی اور تم مجھے سمجھ نہیں دے ہو یہاں دوسرے دن بھی یہی ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں آئرہ کو چھوڑ کے آتا ہوں وہاں پر چلے اور وہ پوچھتے ہیں آصف صاحب کے کہاں جاری انٹرویو دینے تو یہاں پہ سب کو شاک کر دیتی ہے آئرہ وہ اس لیے کہ وہ کلیرلی بولتی کہ بھائی میں جاپ پہ جاری اور مجھے جاپ مل گئی ہے اور آصف صاحب تو شاک ہوتے ہی ہوتے ہیں اور مباشرہ بھی شاک ہوتی ہے اور یہ سن کے کہ آئرہ کو جاپ مل گئی ہے لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ کہاں ملی ہے لیکن جب پتا چلے گا تو دھماکہ ہونے والا ہے لیکن آئرہ یہ بہت سن کے سب سے زیادہ شاک ہوتا ہے اس کا اپنا حزبن زیاد اچھا تمہیں جاپ مل گئی تم نے مجھے بتایا نہیں مطلب حزبن کے سامن رہتے ہوئے اسے پتا ہی نہیں ہے تو کہتی ہے ایک ہی دن میں مجھے جاپ مل گئی ہے اور آصف صاحب بھی خاموش ہو جاتے ہو کیا کہتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ لڑکی کیا کر رہی ہے اور زیاد بھی جو ہے وہ اس اپیسوڈ کے اندر نا پوری اپیسوڈ میں ہمیں ایڈیٹیشن ضرور نظر آئی ہے زیاد کے چہرے پہ جس کو دیکھ کے مبشرہ تو خوش ہوئی ہے کیونکہ اب اس کا چانس ہے زیاد کے ساتھ رہنے کا اور وہ جاتے ہوئے گھاڑی کے اندر زیاد سے پوچھتی ہوئی ہے کہ بھائی دیکھو کوئی تم پریشان نہ دو کوئی چیز ہے تو شیئر کرو مجھ سے مجھ سے پوچھتی ہے یہ مومنٹ اچھے لگے ہیں کیونکہ اب ایسا لگتا ہے کہ زیاد جو ہے وہ مبشرہ کے قریب ضرور آئے گا لیکن اس کے علاوہ وہ یہ بھی کوشش کرتی ہے کہ وہ آئیرہ کو سمجھائے اسے بلکل برا نہیں لگتا وہ کہتی ہے آئیرہ کو سمجھ نہیں آرہی کہ میری جائدہ تمہاری ہے اور تمہاری جائدہ اس کی بھی ہے تو وہ اپنا نقصان کر دی اپنا فائدہ نہیں دیکھ رہی یہ واو مبشرہ مطلب اتنی سوچ رکھتی ہے مبشرہ کسے بتا ہے کس کے ساتھ جائدہ دس کی ہے اور ساتھ میں آئیرہ کے بھی ہے مطلب اتنی سپورٹ کر رہی ہے مبشرہ اور وہ جو ہے نیگٹیف ہوتی جاری ہے اور جب بعد میں ہمیں پتہ جلا کہ جی وہ کیا اور جاب نہیں کرنے جاری بلکہ وہ ایسی جگہ جاب کرنے جاری ہے جہاں پہ کچھ دن جاب کر کے زید نے چھوڑا تھا یعنی کہ آصف صاحب کے کمپیٹیٹر کے پاس وہ چلی گئی ہے اٹھ کے تب ہی تو ایک دن میں جاب مل گئے اس کو تو وہ اس سے کلیلی پرومیس لیتے ہیں کہ تم اس طرح سے جاب چھوڑ کے نہیں جاؤگی جتنے دن زید نے کیا ایسا نہیں کروگی وہ بھی کہتی ہے ٹھیک ہے ہم کر لوں گی میں ایسا بلکل نہیں کروں گی وہ ان کا بیٹا ہے اور میں ان کی بہوں ہوں دوسری طرف آصف صاحب کو تو پتہ چل جاتا اور اسی وجہ سے وہ زید اور موشہ دونوں کو بلاتے ہیں اور بلاؤ گے کہتے ہیں کہ تم کس قسم کی لڑکی کو میرے گھر لے کر آئے ہو یعنی میری ساری باتیں اس کے بارے میں بلکل سچ تھی واو مطلب ایک بار پھر ان کو اپنے فیصلے پر یقین ہو گئے کہ وہ بلکل ٹھیک تھے کہ یہ لڑکی ہمیں نیچہ دکھانے آئی ہے یہ لڑکی ہماری بیسٹی کروانا چاہتی ہے اور وہ بتاتے ہیں کہ بھائی فخری فخر گروپ و کمپنیز میں وہ جاپ کر رہے گئے جس پہ زید کلیلی کہتا ہے اسے نہیں پتا وہ بشنہ اس کے سائیڈ لیتی ہے لیکن وہ کلیلی اس کو کہتے ہیں کہ بھائی تم اس کے سائیڈ مدلو تمہیں پتا ہے کہ یہ اس طرح سے کرتا ہے یہ اس طرح فیصلہ ہے وہ لڑکی ایسی ہے میں تو شروع سے گولتا تھا اسے سمجھ نہیں آتی تھی اس نے ہمیری بربادی سوچی اور اس لڑکی کو بیاء کے لیے آیا ملہب ایک بار پھر کافی باتیں سننے بڑھتے ہیں اس کو آئیرہ کی وجہ سے تو پریشان تو ہوتا ہی ہے بیچارہ کہ فخر گروپ میں اب کیوں جوب کر دیا ہو یہاں پہ ہوتا ہے بھی ہی ہے شام میں جب وہ گھر واپس آتی ہے تو اس کا ٹکراہ وہ سب سے بھائی آسف صاحب سے ہوتا ہے پر آسف صاحب اس کو اگنور کر دیتے ہیں اور جب وہ روم میں جاتی ہے تو لڑی زیاد پریشان ہوتا اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں کیا ضرورت تھی ایسی کمپنی میں جوب کرنے کی جس پہ وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے تم بھی تو کر رہے تھے جب تمہارے پاپا نے تمہیں چھوڑ دیا تھا تو تم بھی تمہارا جوب کر رہے تھے مجھے مل گئے تو کیا ہو گیا تو کہتا ہے وہ ایک الگ سیچویشن تھی وہ تمہاری الگ سیچویشن ہے تمہیں پتا ہے وہ ہمارے کمپیٹیر ہے اور اس کے باوجود موشنہ جو ہے آئیرہ جو ہے وہ کلیری منع کر دیتی کہ نہیں بھائی وہ جوب تو وہیں کرے گی اور اس پہ اگر انکل نرال ہو رہے ہیں تو میں خود جا کے بات کرتی ہوں لب زیادہ کوشی کرتا ہے کہ وہ بات نہ کرے وہ نہیں ہے جسے وہ جانتا تھا یہ بات اس نے موشنہ کے ساتھ بھی ڈسکس کی تھی بات واقعی ہم نے بھی جو اسٹارٹنگ میں آئیرہ دیکھنی یہ وہ نہیں ہے بات اسٹارٹنگ میں ہم نے ایک چیز نوٹ کی تھی وہ یہ کہ موشنہ آئیرہ کو اتنی فیلنگس نہیں تھی وہ اس کی حضر کی فیلنگس میں ایک دم کھیل بھی جاتی تھی تو پہلے ہم موشنہ کی مہت دیکھتے رہیں اب ہم آئیرہ کی مہت دیکھیں گے وہ آصف صاحب سے بات کرتی ہے تو آصف صاحب کلیلی منع کر دیتے کہ بھائی تم ریزان دینے آئے تم اسے بات کرنا منع کوئی ضرورت نہیں ہے مجھ سے بات کرنے کی واہ آصف صاحب مطلب ایک برسنیلٹی ہے اس بندے کی ایک آواز میں ڈیپنس ہے مطلب سیرس ایک پھلکو ورڈ بزنس منٹ جو ہوتا ہے وہ ہیں آصف صاحب غیر یہاں پہ یہ نہیں کروں گی وہ نہیں کروں گی بڑا سب صاحب کلیلی کہتے کہ تم پہ بھروسہ ہی نہیں ہے مجھے تو تم کیا نقصان کروگی تو یہاں پہ تو وہ کلیلی صحیح ہے ایک طرح سے دیکھا جائے تو پچھلی اپیسوڈز کے مقابلے میں میں دراما کی اس اپیسوڈ میں کافی انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے مطلب ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک نیا ٹوست ناظر آتا ہے درامے کے اندر پہلے میں ایک بنتے کی دکھاتے ہیں پھر دوسرے کے پھر تیسے کی طلب ٹپکل ٹائپ کی جو ساتھ بھو کی سٹوریز ہوتی ہیں وہ نہیں ہے اس میں لیکن خیر صبح میں پہ ہوئی ہوتا ہے کہ آئیرہ اپنی کنوینس میں جاتی ہے اور زید مبشرا کے ساتھ جاتا ہے شام میں جب وہ ویٹ کر رہی ہوتی ہے کہ شاید وہ لوگ آگے ہوں گے تو یہاں ایک اور الگی سین نظر آیا ہمیں دیکھنے میں جو کہ آگے چل کے دراما پہ مجھے لگ دیا کافی امپیکٹ دارنے والا ہے کہ یہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ ویٹ کر رہی ہوتی ہے اور اتنے میں مبشرا کا بھائی بھی آ جاتا ہے اور جب وہ آئیرہ کو دیکھتا ہے تو وہ شوق ہو جاتا ہے مطلب ویسے ہی سب کو پتا ہے کہ ریان جو ہے وہ شادی اسمالے فلیٹ کرتا رہا ہے لیکن یہ نہیں سوچا تھا کہ آئیرہ کو اس کے بارے میں اتنی نولیج ہوگی مطلب ویسے یہ تک پتا ہے کہ کون سی لڑکی سے وہ فلیٹ کرتا رہا ہے کہ یہ ایسا نہ ہوگی یہ دونوں ایکی جو کالیز میں پڑھتے ہو لگر ایسا ہے تو میرے حیل سے زیاد بھی تو اسی کالیز میں پڑھتا تھا جس میں آئیرہ پڑھتی ہے تو خیر یہاں پہ وہ اسے ٹران کرتا ہے کہ پھر نظر حسن دیکھنے کے لیے ہوتی ہے یہ وہ اور یہاں وہ اس کے سامنے ڈٹ کے کھڑی ہو جاتی ہے اور اس کو کلیرلی اس کے فلیٹنس کے بارے میں بتاتی ہے اس لڑکی زہرہ کا نام لیتی ہے کہ کشمالہ کو نہیں پتا ہوگا لیکن میں بتا سکتی ہوں جس پہ وہ ایک دم سے کنفیوز اور شاکڈ ہو جاتا ہے غصے میں آ جاتا ہے اپنے انگر کو کنٹرول کرنے کی کوشت کرتا ہے یعنی یہاں پہ ایک شیڈنی کی طرح جو ہے نا آئیرہ نے اس کا سامنہ کیا بہت اچھا لگا دیفینلٹی ایسے لڑکوں کو مطور جواب تو دینا ہی چاہیے کیسا نہ ہوا ٹائپ کے لڑکے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے نا لیکن خیر پھر یہ ہوا کہ یہاں تو وہ شیڈنی بن گئی اور دوسری طرف بیچارے اہنیان کو جانا وہ شاک کر دیا یہ سن کے کہ وہ کشمالہ کو بتا سکتی ہے اس کے ساری بیٹی ہوئی بھی ایون کے شادی کے بعد بھی یہ سب کر رہا ہے تو مبشا اپنے بھائی کو دیکھے شاک تو ہوتی ہے وہ اس سے بات کرنا چاہتی ہے پر وہ گصے میں وہاں سے چلا جاتا تو مبشا کہتی ہے پتہ نہیں اس کو کیا ہوں گیا اب اسے کیا پتہ کہ آئیرہ کا سامنہ ہوا ہے ریان سے اور ریان نے کیا کیا اور آئیرہ نے کیا کیا لیکن ہی ریان جو ہے وہ اپنی سوچوں میں گم پھوتا ہے کیونکہ اب ریان کیا کرے گا آئیرہ کے ساتھ کس طرح ہینڈل کرے گا تو دوسری طرح کشمالہ کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا ہزبن کیا سوچ رہا ہے تو وہ ڈریسز لال آکے اسے دکھار ہی ہوتی ہے کہ بھائی مجھے کون سی ڈریس پہننی ہے جانے کے لیے شاید ان دونوں کا دنر کا پروگرام ہوگا تبھی تو وہ ڈریکس چیوز کرنے کوشی کر رہے تھے بٹ سیریسلی یہاں پہ کافی اچھا لگا کیونکہ کشمالہ تو سنسیر ہے لیکن سب کو پتا ہے کہ ڈریان سنسیر نہیں ہے وہ ابھی بھی ادھر ادھر لڑکیوں کو تارتا ہے اس وقت تو وہ چینی بن رہی تھی بٹ یہاں پہ جب زید آتا ہے تو اگرم سے وہ جو ہے اس کے گلے لگ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ یہ سب ہوئے مجھے چھوڑ کے مت جائے کرو گھر پہ تو اور ڈریان جو ہے وہ بتتمیزی کر رہا تھا میرے ساتھ آج رات دیکھیں گے میں ڈراما کی اپسیوڈ ٹنٹی تھری کے انتر ہے